جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ کیپڑوکیا جو ہے یہ حیرتوں کا اور فورستاریت سے بھرا ایک شہر ہے میں اکثر اپنے اردو کور چینلز پہ بھی یہ بتاتا رہا ہوں ریال ورلڈ پہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ترکی کے جو کچھ شہر تھے جو انڈر گراؤنڈ سے اچانک دریافت ہوئے ہیں ایک تھا درنکویا اس کے بارے میں ہر چینل پہ ویڈیو موجود ہے وہاں پہ میں نے پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پہنچنا اس کو ٹچ کرنا بہت زیادہ مشکل اس ہوا نہیں جا سکے لیکن ابھی ہم کھڑے ہیں یہ جو پیچھے آپ کو دور نظر آ رہا ہے یہ ہے اسکنک اس شہر کا نام ہے اسکنک یہ اچانک سے دریافت ہوا تھا یہاں کے ایک امام مسجد صاحب تھے اور مجھے ابھی ٹورسٹ گائیڈ جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ابھی زندہ ہیں جنہوں نے اس شہر کو دریافت کیا تھے وہ امام مسجد تھے اور یہاں پہ اس شہر کے اوپر ان کا گارڈن تھا اور انہوں نے یہ ریالائز کیا کہ جو پانی ہے وہ زمین کے اوپر رکتا نہیں ہے بلکہ کئی نیچے چلا جاتا ہے تو اس تجسس کو لے کر جب انہوں نے اس کی تھوڑی سی کھدائی کی تو یہ حیرتوں سے بھرا ہوا شہر جو ہے یہ اچانک دریافت ہوا اور آج کل اس نے پوری دنیا کے سیاؤں کی توجہ جو ہے وہ اپنی جانب مبزول کروائی ہوئی ہے اس کا نام ہے اسکنک انیس سو بھتر میں ان امام صاحب نے اس کو دریافت کیا تھا اور جب اس پر تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ دو ہزار سال پہلے سے بھی زیادہ مطلب یہ شہر پرانا ہے سب کچھ انڈر گراؤنڈ ہے نیچے چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پراپر ایک سیولائز شہر ہے نیچے تھا انڈر گراؤنڈ تھا کیونکہ آپ کو پہلے بھی بتا جکا ہوں کہ یہ آتش فشاں پہاڑوں سے بھرا ہوا شہر ہے تو انہوں نے اس حساب کتاب سے اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ اگر کوئی آتش فشاں پھٹ بھی پڑتا ہے تو یہ لوگ اس میں محفوظ تھے نیچے پراپر یہ سیولائز لوگ تھے انہوں نے وینٹیلیشن کا حساب کتاب رکھا ہوا تھا ان کی سیوریج بہت زبردست تھی نیچے یہ ان کے استبل بھی تھے نیچے یہ ان کے مویشیوں کے لیے جگہ بھی تھی یعنی کہ وہ ٹوٹلی انڈر گراؤنڈ رہا تھے ابھی میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر اس شہر کا میں آپ کو پراپر وزٹ کروں ہی تو دوستو یہ اس شہر کے اندر ہم جب انٹر ہوتے ہیں یہ سائٹ کو آپ کو جو غار سے نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ جگہ یوز کی جاتی تھی سٹوریج کے لیے سٹوریج کے لیے اس جگہ کوئی یوز کیا جاتا تھا یہ پورا ایک کمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسیہ حیرت قدہ ہے جس کو دیکھ کر حضرت انسان کی اکل واقعی دنگ رہ جاتی ہے کہ اس زمانے میں آج سے دو ہزار سال سے بھی زائد ان لوگوں نے کیسے اس شہر کو یہاں پہ بنایا ہوگا اور یہ لوگ یہاں پہ کیسے رہتے ہوں گے یہ جب آپ اس سے آگے آتے ہیں یہ بلکل یہاں پہ ایک انتہائی حیرت قدہ ہے یہ اوپر آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھئے یہ نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ نیچے اس کے تقریباً چار فلور ہے اور ابھی ہم پہلے فلور پہ گھوم رہے ہیں یہ جو آپ کو ایک متکہ سا نظر آرہا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانا ہے اور یہ وائن میکنگ کے لیے یوز ہوتا تھا اب جو ہی آپ یہاں پہ آتے ہیں یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو چھوٹا سا اس کے اندر خانہ بنایا ہے یہ آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں اس کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیپیڈوکیا کی جو مین پیداوار ہے ان میں انگور بہت ست مطلب ہزاروں سالوں سے چلا آرہا ہے تو اس کو یہ بھرتے تھے انگور سے انگور سے بھر کے اگر آپ کو یہاں پہ یہ نظر آرہا ہوں تو ایک چھوٹا سا سراخ ہے میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں اس سراخ کے ذریعے وہ انگور کا جوز جو ہے یہاں پہ آتا تھا یہ سٹوریج تھی اور اس سے تیان ہوتی تھی وائن وائن یہاں پہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اتنا نیچے رہتے ہیں تو صاف پانی کرک کرنا بہت مشکل ہوتا تھا تو وہ وائن کو ایزے پانی کے طور پر بھی یوز کرتے تھے اور کیونکہ یہاں بھی کافی تھنڈ ہے تو اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے بھی وہ وائن کا بہت زیادہ یوز کرتے تھے یہ نیچے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر مقلب خانے اور یہ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آج کی ٹیٹ میں ہم صرف اس کا ٹین پرسنٹ ہی ڈسکور کر پائیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوریسٹ بہت زیادہ ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ جاتے ہیں دوسرے فلور پہ یہ رستہ اگر آپ اس کو اریجنل دیکھیں تو یہ آپ کو حیرت پہ مبتلا کر دے گا یہ رستہ بلکل زیر زمین اور یہاں پہ ہی ہم پہنچتے ہیں اس کے دوسرے فلور پہ جب آپ یہاں پہ دوسرے فلور پہ پہنچتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہی آپ کو روم اور ان کے اندر چھوٹے چھوٹے گارزوں کی بنے ہیں اور یہ چھوٹے بہار بنائی جاتے تھے فوڈ سٹوریج کے لیے یہاں پہ ایک اور میں بہت زردست چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں آپ کو پہ دیکھیں تو یہ جو آپ کو ایک بہت بڑا سراخ نظر آ رہا ہے یہ ونٹیلیشن کے لیے بھی جوز ہوتا تھا پانی کی کلیکشن کے لیے بھی اور اس پہ جو آپ کو ہلکے ہلکے سراخ نظر آ رہے ہیں کہ آپ اس کو لفٹ کہہ سکتے ہیں یہاں سے یہ اوپر بھی جاتے تھے اور نیچے بھی جاتے تھے اور آج کے سٹور کی جو سب سے امیزنگ چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ نے جیمز بانڈ مووی دیکھی ہوگی تو جیمز بانڈ مووی میں اکثر آپ نے وہ دروازہ دیکھا ہوگا جو پتھر کے اٹھانے سے بڑا سا پتھر کا دروازہ ہوتا تھا بند ہو جاتا تھا اور پتھر کے دروازے سے وہ دروازہ مطلب زور لگانے سے کھل بھی جاتا تھا تو ابھی میں آپ کو دروازہ دکھاتا ہوں یہ جو آپ بڑا سا پتھر کا گول سا دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی ایک دور ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسی کے اندر کے اس لگہ پر بنایا گیا کیونکہ اوپر سے اس کو اس طرح کٹ کے لے کے آنا بہت مشکل تھا یہ سوری 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 یہ اس سائیڈ سے آتا ہے اور یہ اگر آپ اس کا رستہ دیکھیں یہ اس سائیڈ سے بھی آپ کو نظر آرہا ہے تو اس سائیڈ سے ہی زور لگا کے اس کو یہ جو رستہ ہے اس کو بند کر دیا جاتا تھا اور پھر اس کو اسی طریقے سے کھولا بھی جاتا تھا تو یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز قسم کا شہر ہے اور میں پھر سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ حسٹری سے تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور ایسی پرسرار چیزیں واقعی آپ کو حیران کرتی ہیں اور حیرت میں مبتلا کرتی ہیں تو اس شہر کو زیر زمین شہر کو ایک بار وزٹ ضرور کیجئے گا ٹائم کی کمی ہے گروپ بہت پڑا ہے اور موسٹی لوگ اس میں اتنے ٹرسٹڈ بھی نہیں ہیں تو اب فیصلہ یہ کیا کہ واپس جانا ہے ایک دو پوائنٹ اور ہیں وہ ڈسکور کرنے ہیں تو فائنلی دوستو یہ جو آپ نے دیکھا ہے جس کے بارے میں میں نے کافی داکومنٹریز بھی بنائی ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا فائنلی آج میں یہاں پہ موجود ہوں مجھے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں خود ان چیزوں کو جو مجھے متجسس کرتی ہیں ایکسپیرینس کروں یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بہت ہی کمال کا ایکسپیرینس ہے آپ کو بھی اگر موقع ملے ٹائم ملے تو ایسی چیزوں کو ضرور دیکھئے گا